اللہ رمانہ رہیم اسٹرکو آل میمبرز میں ایک کامل میمن باوانی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل جہاں پر میں پاکستان اسٹرکشن کا ڈیلی ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم جو بھی یہاں پر اس سے شیئر کرتے ہیں اس کا کوئی کلیم یا بلیم نہیں ہے بسکشن کے سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چینل کو لائک کریں سبسکر کریں اور میری سیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے الحمدللہ الحمدللہ جیسے کہ ایک لانگ ٹائمز ہم پوزیٹیو تھے اور کہہ رہے تھے مسلسل کے مارکٹ آپ کے نیو ہائی کی طرف جائے گی اور مارکٹ میں مسلسل گوڈ نیوز آنا شروع ہوں گی اور مارکٹ دیکھا جائے تو ایک نامی کے حوالے سے گورنمنٹ آپ کے جو کام کر رہی بہترین کام کریں اس کے نتائج آپ کو نظر آنا شروع ہوں گی ایسا بھی تھا کہ بہت سے لوگ ان باتوں پر جو بلیو نہیں رکھتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اس دورمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور دیکھا جائے تو اس ٹاک بھی کوئی تک خاص پرفارم نہیں کر رہی اور اس ٹاک میں مختلف قسم کی رومرز پہلاتے تھے ہم نے ایک ٹائم میں یہ ایک ٹائم میں یہ آڈیو بھی بنائیں کہ جو تیزی کرے گا وہ ہستا رہے گا اور جو مندی کرے گا وہ روتا رہے گا آج ہم نے دیکھا کہ جو مندی کرتے رہے جو لاسٹ شورٹ سیلنگ کی سائٹ پہ رہے یا جو شورٹ سیلنگ کے لیے اکساتے رہے وہ پریشان رہے پریشان حال رہے اور جو تیزی کی طرف رہے بشک ان کے سٹاک ان کو شورٹ ٹائم کے پریشر درور دیکھنا پڑا ہو لیکن جو مسلسل تیزی کی رٹ قائم کرتے رہے الحمدللہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج سٹاک نیو ہائی بنا رہی ہے اور ایک کے بعد ایک گوڈ نیوز آپ کے جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ کے واتس اپ پہ آپ کے جو میڈیا پہ مسلسل آپ کو جو ہے گوڈ نیوز کا سامنا ہے مسلسل آپ کو الحمدللہ چاروں طرف سے آپ کو گوڈ نیوز مل رہی ہیں کہ آپ اس طرح سے جیسے مارکٹ میں یہ ہونے والا ہے یا اب جو ہے وہ ٹیکسس کم ہونے والے تو مختلف ویوز کے اوپر الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ نیو ہائی ریکارڈ کر رہی ہے یہی وجہ تھی کہ ہم مسلسل تیزی میں تھے یہی وجہ تھی کہ ہمیں تیزی کی سبق سبق کچھ اور سوشتا نہیں تھا بس یہی وجہ تھی کہ ہم مندی کی کال نہیں دیتے تھے ہم کال اس لیے نہیں دیتے تھے کیونکہ لانگ یو تیزی تھا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ سٹاک آپ کے جو بہت ساتھ ہائی سیٹ کی طرح آپ موپ کریں گے انڈیکس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ انڈیکس پچاس ہتاہ ہوجائے گا اور بال انڈیکس کریکشن نہیں لے گا یکی انڈیکس مسلسل اوپر جائے گا نہیں اسumpر نہیں ہوگا انڈیکس کریکشن بھی لے گا اور انڈیکس تیزی بھی کرے گا는데요 جیسے کے آہ لسٹ ویک کی ویڈیو میں آپ کا بتایا گیا کہ مارکٹ کا ٹوٹل BUT مارکٹ آپ کے ہائی سیٹ کی طرح موف کرے گی مارکٹ میں کسی قسم کی کوئی پہنی کے نیگٹیف نیوز نہیں ہے یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارا جو ویو ہوتا ہے اسٹریٹ ویو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ مارکٹ یہ کرے گی تو یہ ہوگا اگر مگر کی باتیں نہیں ہوتی ہم نے لاسٹ ویگ کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ مارکٹ کا ٹوٹل ویو پاؤزلیو ہے اور لاسٹ ویگ میں مارکٹ بارہ سو مارکٹ میں بھی مارکٹ یعنی بہتر گین کرے گی الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ مندے والے دن آگاست سا سو ستر پوائنٹ سے ہوا سا سو ستر پوائنٹ پلس تک گئی مارکٹ پاؤزلیو کلوز رہی ٹوزلیو والے دن مارکٹ نے دو سو چورانوے پوائنٹ کیا گین کیا اور ویڈیو والے دن مارکٹ نے دیکھا جائے تو چو ستر پوائنٹ کی پروفٹ ٹیکنگ کی یعنی نیگٹیو سیٹ پر کلوز رہا ٹوزلیو والے دن ویڈیو میں کال دی گئی تھی اور خاص تو آپ نے بتایا گیا تھا کہ انڈیکس 48300 سے لے کے 500 کے ایڈیا تک آپ کا جو ہے وہ سیلنگ ایڈیا پروفٹ ٹیکنگ ایڈیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اٹھالی ساتھ دنسوں کے لیول انڈیکس کروس نہیں کر سکا اور چو ستر پوائنٹ مائنس کے ساتھ انڈیکس کلوز ہوا انڈیکس نے ایک ٹائم میں 48286 کا ہائی لگا ہے یعنی کہ 326 پرنٹ کی ہائی سائٹ سے کریکشن لی ہماری ویڈیو کال کے بعد اس کے بعد ویڈیو والے دن اگین بتایا گیا کہ مارکٹ جو ہے آپ کی رینج ماؤنڈ رہی گی 48000 سے لے کے 48500 کے دن میں رینج ماؤنڈ رہی گی ہم نے دیکھا کہ انڈیکس نے ویڈیو والے دن تھسڈے والے دن انڈیکس نے نیا ہائی لگا 48434 کا اور انڈیکس دیکھا جائے تو 424 پوائنٹ کریکشن لینے کے بعد 33 پوائنٹ مائنس کے ساتھ کلوز رہا الہمدلاللہ دو سکسیسول کال دی گئی پروفیٹ اکنگ کال اور دونوں کی دونوں ہیٹ گئی اس کے علاوہ تسڈے والی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ مارکٹ اپنی کریکشن ایڈجسٹ کر چکی اور مارکٹ ہائی سیٹ پر جا کے کلوز ہو سکتی ہے لیکن پروفیٹ اکنگ ہائی سیٹ پر کرنی کیونکہ انڈیکس آپ کا جو مارکٹ ہائی سیٹ پر اوبروٹ ہے ہم نے دیکھا یہ فرائیڈے والے دن انڈیکس نے ایک سو اٹھارہ پوائنٹ گین کے ساتھ پوزیلی کلوز رہی انڈیکس نے ایک ٹائم میں اٹھالیزار چار سو چھبیس کا ہائی بنایا اور اٹھالیز اہزار دیکھا جائے تو اٹھالیز اہزار تیرہنمی پر اوپننگ ہوئی تھی اور انڈیکس آپ کا جو ہے ایک ازار دیکھا جائے ایک سو اٹھارہ پوائنٹ دیکھا جائے تو فرائیڈے والے دن آٹھالیزار دوسو 1214 کے کریب انڈیکس کی جو اس ویک کی جو اوپننگ رہی سہتالیزار ایک سو چھبیس سے اوپننگ رہی اور ہائی بنا اٹھالیزار چار سو چو تیس کا لو بنا سہتالیزار 1226 جو کا اوپننگ تھی اور 49211 کے قریب انڈیکس کلوز رہا ایک ہزار پچھاسی پوائنٹ کا اضافہ ہوا انڈیکس کے اندر انڈیکس کے ہائی لوگ کے اعتبار سے تیرہ سو آٹھ پوائنٹ کے درمیان ٹریڈ ہوتی رہی اور لاسٹ ویک میں انڈیکس بارہ سو گیارہ پوائنٹ مارکٹ نے گین کیا تھا اس ویک کے اگر اس ویک کے اگر نیوز کے پر یعنی دیکھا جا ہے تو اس ہفتے جو نیوز رہی وہ رشیہ پاکستان کی جو پاکستان اسٹریم گیس پائپ لینگ کے حوالے سے جو نیوز رہی پاؤزیو نیوز رہی ایگریمنٹ سائن ہوا اس کے علاوہ اگر سیکنڈ نیوز کی بات کریں تو گورنمنٹ کافی جو ہے ویدولڈنگ ٹیکس وہ اس کو اپلولیش یعنی کہ ختم کرنے کے چکر میں ہے اور انشاءاللہ اسپیکٹی ہے کہ اس کو ویف کر دے گی اس بجٹ میں اس کے علاوہ تھرڈ نیوز رہے وہ یہ ہے کہ کیپیٹل گین ٹیکس پندر پرسن بہت زیادہ تھا اور اس بار جو ہے کیپیٹل گین ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے بارہ پرسن تک لائے جا رہا ہے ایک پروپوزر دیا گیا تھا کہ اس کو ریڈیوز کیا جائے اس کو کم کیا جائے انشاءاللہ اسپیکٹی ہے کہ اس بجٹ میں کیپیٹل گین ٹیکس پندرہ پرسن سے بارہ پرسن ہو جائے گا اور تری پرسن پرسن کا گین ٹری پرسن کا ایڈوانٹیج یعنی بینیفیٹ ملے گا شیئر انیسٹر کو اور اس سے جو ہے کافی شیئر انیسٹر جو ہے اسٹوک مارکٹ کی طرف آنا شروع کریں گے تو یہ کافی پوزریو نیوز ہے اور اسٹوک مارکٹ کے لئے ایک اچھی نیوز ہے اس کے علاوہ آئی پی پیس کے حوالے سے گورنمنٹ نے فرائیڈے والے دن پیمیٹ کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا ایک پوزریو نیوز ہے اس کے علاوہ آہ ایف ایٹی ایف کے حوالے سے بات کریں تو ایف ایٹی ایف جو ہے پاکستان کی آہ پاکستان کے لئے کافی پوزریو ہے اور ایف ایٹی ایف نے آہ پاکستان نے کافی سارے روز کو فولو کیا ہے جو ایف ایٹی ایف نے ڈیمانڈ کیا تھا فورٹی روز میں سے تھارٹی ون روز کو فولو کر چکا ہے اور آلماسٹ نائن ڈیوز جو ہے وہ ریماننگ ہے دیکھا چاہے تو ایف ایٹی ایف پاکستان کی اس کوشش کو سرارہ ہے پوزریو یعنی کہ آہ کافی پوزریو ہے پاکستان کی اس کوشش کے لئے اوبرال آہ یہ بھی کافی گوڈ نیوز ہے جس کے اوپر مارکٹ آپ کی بہترین موف کر سکتی ہے ہائنسٹ کی طرف اس کے علاوہ اگر ہم ویکلی سیکٹر پرفارمس کی بات کریں تو جیسے کہ آہ لاسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو کہتے تھے کہ اوٹو جو سیکٹر آپ کے نہیں چلے وہ بیس پرفارم کریں گے جس میں اوٹو سیکٹر فارمسوٹیکلز انہوں نے اب تک پرفارم نہیں کیا تھا ہم نے دیکھا کہ اس ویک میں آہ اوٹو سیکٹر میں اوڑناکار میں پچاس روپے کا اضافہ ہوا اے جی ٹیل میں سترہ روپے ایک سر پیسے کا اضافہ جبکہ جی چین میں تیرہ روپے تیرانوے پیسے کا استرہ روپے میں ساترہ روپے کا اضافہ ہوا فارما سوری کا سیکنڈ ڈاپ میں ڈاپ جس میں سترہ روپے کا اضافہ جبکہ پروز میں ایک ساترہ روپے کا اضافہ ڈاپ جی اسکی ایسیت میں چوبیس روپے کا اضافہ جبکہ ویٹ لیبورٹی میں 501 روپے کا اضافہ ہوا اس کے علاوہ ادھر سیکٹرز کی بات کر رہے تو ادھر سیکٹرز بھی آپ کے بہتر پر فرم کرتے رہے جس میں اوٹو سیکٹر اوٹو موبائل پارٹس آ پاؤزلیو سیکٹر رہا جبکہ سیمنٹ سیکٹر میں ڈی جی خان چیر آٹ پاؤزلیو سیکٹر رہے اس کے علاوہ بھی جو سیکٹر سے تقریبا جو ہوں کی ویک آن ویک بیسیس میں اچھی کلوزنگ آئی اور بیترینگ کلوزنگ آئی ہے جس میں ریفائنری سیکٹر سیکٹر فوڈ سیکٹر گلاس ان سیرامکس سیکٹر اس کے علاوہ اوائل ان گیس سیکٹر سیکٹر پیپر ان بورڈ سیکٹر کیمیکل سیکٹر جبکہ بینکنگ سیکٹر اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سیکٹر اوورال الحمدللہ ویک آن ویک بیسیس پہ ایک اچھی کلوزنگ تھی اور بیترین گلوزنگ دی اب ہم بات کریں گے فرائیڈی کی مارکٹ کے حوالے سے جیسے کہ تھزرے والے دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ آئی نوٹ پر رہے اور مارکٹ جو سپورٹ لیول ہے فورٹی ایٹ تھاؤزن کا لیول ہے اگر مارکٹ اس لیول کو بریک کرتی ہے تو مارکٹ کریشن کے فیز میں ہوگی اگر مارکٹ آپ کی ہائی سیکٹ کی طرف جاتی ہے فورٹی ایٹ تھاؤزن تھری انڈیڈ ریزٹینڈ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ مارکٹ نے ایک ٹائم میں فورٹی ایٹ تھاؤزن چار سو چھو بیس کا ہائی بنیا ہے انڈیکس وہاں سے کلوز ہوا فورٹی ایٹ تھاؤزن دو سو گیارہ کے قریب ایک سو اٹھارہ پوائنٹ پلس کے ساتھ دیکھا جائے تو انڈیکس میں خاص مومنٹ نہیں رہی لیکن سٹاکس میں آپ کی بہترین مومنٹ رہی اس کے علاقہ اگر ہم فیپی لیپی ڈیٹا کی بات کریں تو فیپی لیپی ڈیٹا میں بینکس میچوار فرن انشورنس ان ادھر ایٹھن سیلنگ سیلنگ سیٹ پر رہے جبکہ فارینرز انڈیویجرز کمپنیز بروکرز ڈی ایٹھ سی بائنگ سیٹ پر رہے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو سیلنگ رہی وہ بینکس ہی رہی اور بینک نے اچھی خاصی ہیلی پروفٹ ایکنگ کی اس کے علاوہ بھی آہ بھی آہ بینکس میجر سیلر تھا جبکہ بائنس میں انڈیویجرز زیادہ بائیر تھے فرائیڈے والے دن اگر سٹاک پرفارمنس کے حوالے سے بات کی جائے تو آہ تھرزدے والی ویڈیو میں بھی بتایا گیا تھا کہ اوٹو سیکٹر اور فارماسوٹیکل آپ کا بہترین پرفارمن کرتے میں نظر آئیں گے اوٹو سیکٹر میں ہم نے دیکھا کہ فرائیڈے والے دن ایجی ٹیل میں شیر پہ 79 پہ سے کا اضافہ اٹلس ہونڈا میں سترہ روپے پہ سے کا اضافہ جی چینائی اور جی چینل میں اگر جی چینائی کی بات کرتے ہو سترہ روپے کا اضافہ ہوا جی چینل میں چھے پہ 35 پہ سے کا اضافہ ہوا ہنو پانک میں چھے پہ 92 پہ سے جبکہ ہونڈا کار میں اٹھارہ روپے 92 پہ سے انڈیس موٹر میں دور پہ 90 اور مللٹ ٹریکٹر میں ساتھ روپے 96 پہ سے جبکہ سازیو میں چار پہ چھے پہ سے سپیشل گروہ میں دیکھا جائے تو جی چینائی جی چینل ہونڈا کار اور پاکستان سوزگی گے کہ ان کے جو سنائپ شوٹ ہوں گے ہم ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے سپیشل گروہ میں کس طرح کی ورکنگ ہوتی ہے اور ہمارے انویسٹر الحمدللہ کس طرح لائف آ آڈیو کول کے دلو جو ٹھپس دی جاتی ہیں ان کے پر کس طرح کام کرتے ہو اور کس طرح پروفٹ بناتے ہیں تو ہم آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں ان کی آہ سنائپ شوٹ ان کے جو ہوں گے وہ سکرین شوٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح کی ورکنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ آٹو موبائل پارٹس آپ کا پاوزلیو سائٹ پہ رہا جبکہ کیبل ایکٹرک میں دیکھا جائے تو پاک کیبل سیمیس پاوزلیو سائٹ پہ رہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سٹیل سیکٹر بھی آپ کا پاوزلیو سائٹ پہ جیسے آئی شائے سٹیل گلوبل گلاس پاوزلیو سائٹ پہ رہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فارماسٹوٹیکل فارماسٹوٹیکل یعنی ہائی سائٹ پہ رہا سٹرونگلی پاوزلیو رہا فروز سرنز میں چھپیس روپے بہتر پیسے کا اضافہ ہوا اسپیشل گروہ میں فروز سرنز کی سرلی کی کال دی گئی تھی الحمدللہ سکسیسول گئی سرلے میں دور پہ بچتر پیسے کا اضافہ ویٹ لیبورٹری کی اکرم بات کریں تو ویٹ لیبورٹری دیکھا جب تین ہزار اٹھاون کا ہائی بنایا اور پروفی ٹیکنگ کے ساتھ دو سو تیرہ روپے مائنس کے ساتھ چھپیس روپے اکترس پیسے کے ساتھ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ جب ویٹ لیبورٹری کنٹینیو پاوزلی پاوزلیو جا رہا تھا ایک ہزار جبکہ دیکھیں نو سو ای آٹھ سو روپے سے چلنے والا سٹوک تین ہزار ہو جاتا ہے تو اوور بورڈ ہو جاتا کریکشن اس طرح سے ڈیو ہوتی ہے کہ تیزی کی مارکن میں آہ دیکھا جائے تو آہ تین ہزار کا ہائی بنا کے او چھبی سو اکرتیس کے قریب دیکھا جائے تو چاٹھ سو پرنٹ کی یعنی کہ کریکشن لی ہائی سیٹ سے کوشش کریں یہی سمجھاتے ہیں کہ جب سٹوک آپ کے اوور بورڈ ہو جائے سٹوک پر لگانا سیکھیں یہاں پھر مض motive سیکھیں تیخنی کر میں soال یک کریکشن سیکھی متر سے پیلے واللہ سکسس ہو رہی اور نیٹسول نے ایک سو نویے ریپک کا لیول بھی الحمدللہ سکسیسولی کروس کیا اب ہم بات کریں گے ورن مارکٹ کے وارے سے ورن مارکٹ کی اگر ہم بات کریں تو ڈاو جونس آپ کا نیو ہائی کی طرف ہے ایک سو دیکھا جب ایک سو اسی پوائنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے نیو ہائی کی طرف ہے نیس دیک ایس این بی فائی فرنیٹ پوزیو سائٹ پہ جبکہ شنگائی کی بات کریں تو شنگائی آپ کا جو ہے آہ پوزیو سائٹ پہ رہے اس کے لئے بمبی سو کشن اور نکی آہ شورٹ پروفی ٹیکنگ کی سائٹ پہ رہے بمبی سو کشن میں ایک سو باتیس پوائنٹ کی پروفی ٹیکنگ کی رہی فرائی ڈے والے دن اور اینڈیکس آپ کا جو ہے باون ازار ہنڈیٹ کے قریب کلوز رہا اس کے علاوہ اگر ہم کروڑویل کی بات کریں تو کروڑویل میں آہ ساٹھ سینڈ کا اضافہ ہو چکا ہے سکسی نائن ڈالر اور فورٹی ون سینڈ کے پاس ٹریڈ ہو رہا ہے آہ کروڑویل دیکھا جائے تو کافی ہائی سائٹ پہ جا چکا ہے اور آہ اول سٹاک کے لئے پانزر ہوئے اب ہم بات کریں گے کل کے انڈیکس کے حوالے سے جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں انڈیکس کے حوالے سے کے انڈیکس کتنا پرسن کریکشن یا کتنے پرسن کریکوڑی لے چکا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈکس آہات اللہ وقت ترد جن کو انڈکس نے کریکشن لی تھی اور انڈکس نے آلماس دیکھا جائے تو چار سو چوبیس پرنٹ کا یعنی کہ پروفٹ ٹیکنگ کی تھی اس کے علاوہ با آہ فور جن کو انڈکس فورٹی ایٹ آوزن نائنٹی تھی سے سٹارٹ ہوا اور انڈکس گیا آپ کا ارتالیس آہ چار سو چھبیس تک ارتالیس آہ دو سو گیارہ کے قریب کلوز رہا 333 پرنٹ کا اضافہ ہوا دیکھا جائے تو اس سے پہلے 424 پرنٹ کی کریکشن نہیں تھی انڈیکس نے اور اس کو کریک کیا انڈیکس نے اور 333 پرنٹ کی ریکووری لی اس کے ساتھ سے دیکھا جائے تو 79 پرسن انڈیکس اپنی ریکووری دن کر چکا ہے یعنی کہ انڈیکس تھرزلے والے دن جو مائنس تھا اس کا فرائیڈے والے دن 79 پرسن انڈیکس نے ریکووری لی اور انڈیکس آپ کا ہائی شیٹ پر جا کے کلوز ہوا 48211 کے قریب پوزلیف کلوز رہا انڈیکس کے اگر کلوزنگ دیکھی جائے تو 48211 کے قریبے اس افتہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس انڈیکس نے یعنی کہ کوئی نیو ہائی نہیں یعنی کہ 48434 کا ہائی ضرور دیکھا ہے لیکن انڈیکس نے جو فرس یعنی کہ جو فرس سٹارٹنگ ٹو ڈیز میں انڈیکس نے جو پوزلیف گین کیا ایک جیسے منڈے والے دن 770 پوائنٹ اور ٹوزڈے والے دن ہم نے دیکھا کہ تین سو پوائنٹ 393 پوائنٹ تو اوبرال دیکھا جائے تو انڈیکس نے ٹوزڈے کے بعد سے جو مارکٹ آپ کی رکھنا شروع ہو گئی انڈیکس آپ کا جو ہے خاص پرفارم نہیں کر سکا لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ اس ٹوک وائز تیزی رہی انڈیکس وائز جو انڈیکس نے گین کیا تھا سٹارٹنگ ہزار پوائنٹ کا انڈیکس اپنے اسی پوائنٹ کے اوپر رہا اوبرال دیکھا جائے کیونکہ انڈیکس آپ کا جو شورٹ گراف کے ساب سے اوبروٹ ہے اور اب بھی انڈیکس آپ کا شورٹ گراف کے ساب سے اوبروٹ ہے لیکن جیسے کہ ویکنڈ ہے اور ویکنڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی ساری گوڈ نیوز الحمدللہ یعنی چاروں طرح سے کافی گوڈ نیوز ہے جیسے کیاپیٹل گین ٹیکس سے ریلیٹڈ آہ گوڈ نیوز ہے اس کے علاوہ ٹیکس کم کیے جا رہے ہیں بجٹ میں یہ ایک اچھا سائن ہے ایفی ایف سے ریلیٹڈ گوڈ نیوز ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے انڈیکس کے اگر ہم آہ دوسری نظر سٹاک کے پر دکھیں تو اسٹاک کافی سٹاک پہ کافی سٹاک پہ کلوز رہے ہیں اور اپر لوگ کے قریب کلوز رہے ہیں تو یہ بھی ایک پاؤزری ساریم انڈیکس آپ کا جو ہے اٹھانیزہ دو سو گیارہ کے لیول کے قریب کلوز رہے ہیں یعنی اٹھانیزہ کے لیول کو مینٹین کرتا رہے ہیں تو اوورال انڈیکس کے لیہاں سکر دیکھا جائے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ریسٹین اور سپورٹ ایریا کی کہ ریسٹین ایریا کیا ہوگا اٹھانیزہ پانسو فرسٹ ریسٹین ایریا ہے سیکنڈ ریسٹین ایریا ہے لیکن جو تھرڈ جون کا تھا وہ اٹھانیزہ 434 اس کا بریک نہیں کیا اور انڈیکس آپ کا اٹھانیزہ دو سو گیارہ کے قریب کلوز رہا انڈیکس بیسکلی آپ کا رینج ماؤنڈ رہ سکتا ہے یعنی کہ انڈیکس کی رینج اس رینج میں رہ سکتا ہے کہ اٹھانیزہ پانسو سے لے کے فورٹی نائن تھاؤزن تک منڈے والے دیں کیونکہ دیکھا جائے تو یہ ہائی سائیڈ ہائی رینج ہوگی انڈیکس کی حوالے سے کافی ساری جس کے اوپر انڈیکس آپ کا گیپ کے ساتھ اوپن ہو سکتا ہے یعنی کہ پوسیل ہے انڈیکس آپ کا 300 پوائنٹ یا 200 پوائنٹ گیپ کے ساتھ اوپن ہو اور پھر اس میں ہم دیکھیں مزید پوائنٹ کا اضافہ ہوتے چلے جائے اور اضافہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور مارکٹ آپ کی ہائی سائٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے گی لیکن گیپ کے ساتھ سٹارڈ ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے کیا مسلسل تیزی کرنی ہے یا تیزی میں مہاں پر کوئی پروفٹنگ کرنی ہے یا وہی سٹاک کو ہولڈ کرنا ہے نہیں ہمیں جو ہے ہائی سائٹ پر پروفٹ ٹیکنگ ضرور کرنی ہے کیونکہ ویت لیبورٹی کا ریزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ ویت لیبورٹی جس طرح سے ہائی گیا اور پھر جس طرح سے نیچے آگیا چار سو پوائنٹ چار سو روپے نیچے آگیا یعنی کہ نیا تین ازار کا ہائی لیا اور سسٹین نہیں کر سکا اور پھر ہم نے دیکھا جب پر سیلنگ ہوئی او چھبی سو اکترس کے قریب کلوز ہے اسی طرح سے انڈیکس ہے کہ انڈیکس آپ کا جو ہے ہائی سیٹ کی طرف اوپن ہوتا ہے اور اٹھالیس ہزار پانچ سو یا آٹھ سو آٹھ سو نو سو کے قریب ٹریڈ ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کہ آپ نے پروفٹ ٹیکنگ اوپر خاص توجہ دینی ہے اوورال یعنی کہ انڈیکس آپ کا اوورورٹ ہے شوٹ گرہ آپ کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ مزید اوورورٹ کر کے اور ہائی سیٹ پروفٹ ٹیکنگ آئے ہمیشہ یاد رکھیں پچاس آر اینڈیکس کی کال دینے والے باونہ آر اینڈیکس کی کال دینے والے وہ اپنی کال لانگ ٹام کے لیے دیتے ہیں شورٹ ٹام کی کال نہیں ہوتی کوئی سٹریٹ ویو نہیں دیتا اور مارکٹ مستلسل اگر دیکھا جائے تو فورٹی تری تاؤزل چھے سو تیس سے نون سٹاپ آپ کی مارکٹ اچھے خاصے پوائنٹ گین کر چکی ہے اگر دیکھا تو پانچ سے چھے ہزار پانٹ گین کر چکی ہے لیکن اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ سٹاپر کے ساتھ کام کرنا چاہیے ہائی سیٹ اور پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے کیونکہ سٹاکس بھی جو ہیں ویک آن ویک بیسیس پہ اچھے کلوز ہوئے لیکن شورٹ گراف کے حساب سے اووروٹ ہے اور کریکشن ڈیو ہو سکتی ہے کریکشن ہائی سیٹ سے آ سکتی ہے اس کے کے علاوہ انڈیکس کے پاس سپورٹ یہ ہے اگر اسٹارٹنگ اٹھالیس ہزار بھیک ہوا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے مارکٹ ایک کریکشن کے فیز میں جائے گی اور مارکٹ ایک اچھی خاصی کریکشن لے سکتی ہے مارکٹ میں اگر یوں انڈیکس کی کریکشن کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو پانچ سو سے ہزار پانٹ کی کریکشن ڈیو ہے مارکٹ کے اندر اب یہ کریکشن ضرور نہیں کہ آپ کی کریکشن کل منڈے والی دن سے ہو یہ ضروری ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیکس آپ کا اٹھالیس آزار آٹھ سو کا یا فورٹی آٹھالیس آزار نو سو فورٹی نین تاؤزن کا ہائی بنائے اور مارکٹ وہاں سے کریکشن اسٹارٹ لینا شروع کرے تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ پر توجہ دینی ہے اسٹوپر کو اسٹرکلی فالو کرنا ہے کیونکہ ابھی ہماری جو اسٹوپر ہوں گے پروفٹ کے اندر ہی ہوں گے اور اگر خدا نہ کہا سکتا ہے اگر وہ پروفٹ میں توڑا پروفٹ لوس بھی ہوتا ہے تو ہم ایک بہت بڑے آہ لاؤس سے ایک بہت بڑی کریکشن سے بچ جائیں گے تو کوشش یہ کریں کہ پروفٹ ٹیکنگ کو فالو کریں اور اسٹوپر کو فالو کریں اگر آہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ ماضی میں کیا اس طرح کس طرح سے ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی مارکٹ ایک تیز ریلی بناتی ہے مدب ایک تیزی کا ٹرین ہوتا ہے اور ہر طرف سے جو ہے مدب ہائی سیٹ کی صداییں ہوتی ہے کہ مارکٹ اس طرف اور مارکٹ اسٹوک اس طرف اور ہر آئیٹم ہی چل رہا ہوتا ہے تقریبا یعنی کہ سارے آئیٹم جل رہا ہوتے ہوتا کہ اچانک سے اس میں کریکشن ہوتی ہوتی ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہائی پرائس کے سٹوک ہمارے ہاتھ میں رہ جاتے ہیں اور ہم ان کو پروفٹ بک نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوک پھر ہمارے پاس رہ جاتے ہیں پھر ان کا نمبر آتا ہے ایک دو مہنے بعد نمبر آتا ہے پھر ہمیں باری ملتی ہے تو اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا ہم نے ہائی سیٹ پر پروفٹ ایکنگ کی طرف جانا ہے جو اسٹوک آپ کے لوگ لگتے ہو ہائی سیٹ کی طرف لوگ لگتے ہو اگر آپ کو اس میں مزید گین کا چانس ہو تو آپ پھر اس پر اسٹوپر کو فالو کریں اس کے میں اوپر ڈے آگر ہم بات کریں اس پیس میں 3500 پوائنٹ کا اب تک اضافہ ہو چکے لاؤس میں 3500 پوائنٹ کا اضافہ ہوا تھا اوڑالا انڈیکس آپ کا ہائی سیٹ پر ہے اور انڈیکس میں کل گیپ کا ساتھ اوپننگ ہو سکتی ہے ہائی سائٹ کی طرف جا سکتا ہے اور ہائی سائٹ سے آہ اینڈیکس میں کریکشن بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے اگر ایک ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیکس آپ کا ہائی سائٹ پر جائے اور انڈیکس کے جو شورٹ آہ جو آہ ریسٹنگ ایڈیا ہیں اور جس کے جو ریسٹنگ ایڈیا جو بن رہے ہیں وہاں پر پروفیٹ ایکنگ کی کال آ سکتی ہے کوشش کریں گے ہم واتس اپ گروہ میں اور آپ کو جو ہے مختلف فورم پر بتانے کی پوری کوشش کریں گے لائی بتائیں گے تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ سیف ہونے کی کوشش سیف ہو جائے اس کے علاوہ سٹاک کے حوالے سے گرم بات کریں تو اسٹاک کے حوالے سے آپ کا اوٹو سیکٹر اب بھی ہائیلی پاؤزیلیو اور ہائی سیکٹ کی طرف موک کر سکتا ہے فارما سوٹیکل کی بات کریں تو فارما سوٹیکل میں اب بھی یعنی کہ تیزی ہے اور ایک اچھی ریلی کی طرف کنورٹ ہو سکتا ہے جس کے علاوہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں ٹیلی کاٹ آپ کا اوور بوٹ ہے جب تک یعنی کہ اپنے آپ کے ریسٹین ایریا کو بریک نہیں کرے گا نیو تیزی نہیں ہے ٹی آر جی میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اپنا ریسٹین ایریا وان ایٹی سکس پچاس کا بریک نہیں کرے گا نیو تیزی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم ادھر سٹاک کی بات کریں تو اوائل سٹاک اوائل سٹاک نے دیکھا جائے تو اتنا پر فارم نہیں کیا اور ویک 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 ویسٹس پہ ان کی بہترین رہی ہے تو ان کے اندر ایک اچھا یعنی کہ اف سائٹ ایک اچھی ریلی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ریفائنی سیکٹر کے بات کریں تو ریفائنی سیکٹر آپ کا ایک اچھی ریلی کی طرف جا سکتا ہے تو اوورال انڈیکس کے لیہاں سے دیکھا جائے تو انڈیکس کے لیہاں سے مارکٹ جو شورٹ گراف ہے اووروٹ ہے لانگ آپ کے پاؤزیٹیو ہے اس ٹاک کے لیہاں سے جب سیکٹر کے لیہاں سے اگر دیکھا جائے تو ویک آن ویک بیسٹس پہ سٹاک کی جو کلوز ہی ہے بہتر ہے اور شورٹ گراف کے ساتھ سے دیکھا جائے تو سلائٹ لی اووروٹ ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اوورال ہائی سائٹ پہ ہم نے پروفیٹ ٹیکنگ کرنی ہے کل کے دن میں مارکٹ گیپ کے ساتھ اوپن ہو تو یہ ساری چیز یاد رکھنی ہے کہ گیپ کے ساتھ جب بھی اوپن رہی ہے مارکٹ اپنے ہائی سائٹ سے پہ جا کے پروفیٹ ٹیکنگ کی ہے تو اوورال آہ ویو پاؤزیٹیو ہے کسی کسی یعنی کہ پینک سوچوشن اس طرح کی نہیں یہ گدھانا کا ساتھ کوئی مندی کی یا کوئی ڈیزاسٹر کی اس طرح کی نہیں ہے آہ اکتیاتاں آپ کو جو ہے ہائی سائٹ پہ پروفیٹ ٹیکنگ کال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آہ ہائی سائٹ پہ پروفیٹ ٹیکنگ ہو اور آپ یعنی کہ آہ ہائی لیول مش نہ کرے اور آہ آپ کے سٹاک ہائی پرائس کے آپ کے ہاتھ میں نہ رہ جائے اس کے علاوہ ہمارے الحمدللہ اسپیشل گروپ سے کافی لوگ جڑ چکے ہیں اور ہمارے آہ اسپیشل گروپ کے اندر آہ جو آہ جو ٹپس شیئر کی جاتی ہیں جو انڈیکسی مومنٹ بتائی جاتی ہیں اس سے کافی فائدہ حاصل کر رہے اور ان کے ساتھ آہ الحمدللہ کافی اچھی آہ انفرمیشن شیئر کی جاری ہے کافی سٹاک چلنے سے پہلے ان کو کال دی جاتی ہے تو الحمدللہ وہ بائی کرتے ہیں اور ایک اچھا پروفیٹ گین کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس گروپ سے جڑ سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ ہمارے طرف شفٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چیز شکریہ کامل میں محمد بہبانی اللہ حافظ موسیقی